گھر اور کچھن کے کاموں کو آسان کرنے کے لیے آج میں پھر سے حاجر ہوں آپ لوگوں کے سامنے کچھ جروری کچھن اینڈ ہوم ٹپس جو کہ آپ کی دیلی لائف کو کافی زیادہ ایزی کرنے والے ہیں ہوفلی آپ کو سارے ٹپس پسند آئیں گے یادی کوئی سا بھی ٹپس پسند آئے تو اس کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اسی طرح کے ویڈیوز اور اچھے اچھے ٹپس دیکھنے کے لیے تو چڑھ لیے دیرنہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کا فرسٹ یوچفل ٹپس جو کہ بہت ہی زیادہ یوچفل ہے ہم اکثر گلتی کر دیتے ہیں کہ جو ہم کھانا پروشنے والی کنچھلی ہے یا پھر جو چمچے ہیں وہ گلتی سے گیس کے اوپر رکھ دیتے ہیں یا پھر گلتی سے گیس کے اوپر ہماری سبجی گر جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کپڑا گیلہ کرتے ہیں اور اسے ساف کرنے لگ جاتے ہیں جس سے یہ بہت ٹائم لیتا ہے ساف ہونے میں اس کے علاوہ جو ہماری گیس ہے نا اس پر سکریچز بھی آ جاتے ہیں کیونکہ ہم کبھی جلد باجی میں ہوتے ہیں تو اسے خرونس بگڑا دیتے ہیں ایسا بلکل نہیں کرنا ہے آج میں ایک zero cost بہت ہی سیمپل سا طریقہ سیر کرنے والے ہیں جس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بہت ایجی سے ہے آپ کی جو بھی سبجی جمی ہوئی ہے چاہیں گیس کے اوپر چاہیں ہمارے کچھن کاؤنٹر ٹاپ پہ بہت آسانی سے ساف ہو جائے گی تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لینا ہے سیمپل سا پانی جو پانی ہم پیتے ہیں برتن دلتے بہی پانی اسے کیا کیجئے گا جو بھی آپ کی سوکی ہوئی سبجی ہے نا اس کے اوپر ڈال دیجئے گا اور ڈالنے کے بعد آپ کو صحیح ایک منٹ کا انتظار کرنا ہے اتنی دیر میں آپ اور بھی سارے کام کر سکتے ہو تو کیا ہوتا ہے جیسے ہی آپ ڈالے گا تو یہ سبجی جو نمبر پھول جائے گی اس کے بعد آپ کوئی سا بھی کپڑا لے لیجئے چاہیں سوکھا یا پھر گیلہ اور ترنت کا ترنت یہ ایسی کی ایسی ساف ہو جائے گی اور انشٹینٹ ہی اس کا ریجلٹ جو نہ آ جاتا ہے بہت اچھے سے کلین ہو جاتا تو اس میں بلکل بھی اسکرچز آنے کی چانس نہیں رہتے ہیں اور اس طرح سے یہ آپ گیس کو کلین کرو گے تو کبھی بھی آپ کی گیس کے اوپر اسکرچز نہیں آئیں گے اور یہ طریقہ آپ کیچن کانٹر ٹاپ پہ بھی سبجی کو ساف کرنے میں یوز کر سکتے ہو اس کے علاوہ دودھ بگرہ جو بھی گر جاتا اسے بھی ساف کرنے میں کر سکتے ہو تو ہوفولی یہ ٹپ پسند آیا ہوگا تو اب بڑھتے ہیں آج کے نیکس ویڈفول ٹپ کی طرف تو ڈیئر فرنٹس ابھی گرمی کا موسم ہے دھوپ بہت تیج ہو رہی ہے اور موشل ہم لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں جیادہ تر لوگ نکلتے ہیں مجھے تو بینا نکلے کام ہی نہیں ہوتا ہے میرا تو کیا ہوتی ہے ہماری جو اسکرن ہوتی نا وہ سن برن ہو جاتی ہے ہمارے اسکرن پہ ملپ کالے کالے سے چکرتے سے پڑ جاتے ہیں جو کی بلکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں ہمارے ہاتھوں پہ فیس پہ تو آج ایک ایسا طریقہ بتانے والوں جو بہت ہی سیمپل سی ریمیڈی ہے ہمارا سیمپل سا جو دودھ آتا ہے ہمارے گھر میں وہ اور اس کے علاوہ کول گیٹ کول گیٹ کلیننگ کا کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو دودھ ہے وہ موسٹرائزنگ کا کام کرتا ہے جو کی بہت ہی بہت ہی بڑی ایسا ہے جو کی اس کی برن کے لیے بہت ہی زیادہ ایفیکٹیب ہے جو کی کسی طرح سے بھی سائیڈ ایفیکٹ اس پر نہیں ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ دونوں چیزوں کو مکس کر لیجے گا اس کے بعد آپ میرے ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہو اس میں کوئی بھی انتر نہیں ہے ایسا نہیں کوئی کالا یا گورا ہے دونوں ہاتھ سیم جیسے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ہاتھوں کو پانی سے بہت ہی سکر لینا ہے جب بھی آپ کو اس ریمیڈی کو لگانا ہے اور اس کے بعد آپ کو جو مکس کیا ہوا نا ویٹر اسی کو آپ کو اپنے ہاتھوں کے اپلائی کرنا اور انگلیوں کی ہیلپ سے آپ کو اچھے سے اس کے اوپر دھیمے دھیمے سے مساج جیسا کرنا ہے تاکہ جو ہماری اسکن ہے نا ڈیرڈ اسکن وہ آرام سے نکل جائے اور اس کے علاوہ جو دودھ نا وہ موسٹرائزنگ بہت ہی اچھے سے کرتا ہے کیونکہ جب اس پر مساج ہوتی ہے پھر دودھ جو نا وہ ہمارے اسکن جو ہے وہ ایبجورب کرنے لگتی ہے اور جو کول گیٹ ہے نا وہ ہمارے ہاتھوں کو کلیننگ کرتا ہے تو ابھی میرے دھاگے کے آس پاس کی اسکن آپ دیکھیں پارے ہوں گے جو کی سن کی وجہ سے جو سن برن ہوتا نا وہ ایسی ہو گئی ہے کیونکہ جو ہمارا دھاگے کے نیچے والی اسکن ہے نا وہ کافی جدہ گوری سی دیکھ رہی ہے اور ہمارا ہینڈ جو نا وہ کافی جدہ کالا ہو گیا اسے آپ ایک دو میرٹ کے لیے لگڑیے گا اس کے بعد آپ کو اسے واش نہیں کرنا آپ کو کسی بھی صاف کپڑے کی ہلسے سے پوچھ لینا ہے اور اس کا جو ریجلٹ ہے نا وہ آپ کو تھوڑی دیر میں ملے گا آپ اس کے چار سے پانس میرٹ ایسے ہی بنا رہنے دیجئے اس کے بعد آپ اسے اچھے سے واش کر دیجئے پانی سے کیونکہ کیا ہوتا ہے ابھی آپ دیکھیں گے دھاگے اور جو ہمارا نورمل ہاتھ ہے نا اس میں ہنٹر یہ ہے ہمارا ہنٹر کیونکہ جو ہاتھ رہتا ہے نا نورمل تو ابھی آپ دیکھ لیجئے گا دونوں ہاتھوں میں ہنٹر جو ہم نے ریمڈی لگائی ہے وہ والا ہاتھ اور جس میں ریمڈی نہیں لگائی ہے وہ والا ہاتھ تو ہوفولی آپ کو یہ ٹپ پسند آئی ہوگی آپ اسے ٹرائے کر سکتے ہو اور آج کا نیکس ٹپ جو ہے نا وہ ہمارے بچوں سے ریلیٹڈ ہے ہمارے بچے ڈیلی اسکول جاتے اور ابھی گرمی اتنی زیادہ ہونے لگی ہے کہ یہ پورے ٹائم جو سوک سے پہنے رہتے نا اس سے ان کی اسکین اتنی زیادہ نرم مولائم سی ہو گئی ہمارے جبکہ ہمارے پیروں کی جو اسکین ہے نا تھوڑی سی ہارڈ ہونی چاہئے کیونکہ ایک سمیں پہلے پہلے کے بچوں کی اسکین تھوڑی سی ہارڈ ہوتی تھی اور وہ تھوڑا سا اچھا فیل کرتے تھے ملک ان کے ہاتھ پیروں میں بھی مجبوتی ہوتی تھی یہ چیز بھی آپ نے نوٹ کی ہوگی دوسرا پورے ٹائم موجھے پہننے گرنے کی بجے سے ان کے پیروں میں ایک عجیب سی اسمیل سی آنے لگتی ہے پیر بہت زیادہ پسینہ چھوڑتے ہیں جس سے ایک دم بہت ہی گندی سی بدبو نکلتی ہے اور جو ساکس ہوتے ہیں کتنا بھی بہت کرو لیکن ساکس میں عجیب سی اسمیل آنے لگتی ہے تو ایک سمپل سا طریقہ جس سے کہ آپ کے جو ساکس ہیں انہوں بلکل بھی اسمیل نہیں آئے گی بچوں کے پیر جو نا وہ پسینہ کم سے کم چھوڑے گے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اس سے بلکل بھی پسینہ نہیں چھوڑے گی کم سے کم چھوڑے گے آپ کو سب سے پہلے تو جو پاورڈر ہے نا پاورڈر لے لینا ہے کوئی سا بھی رہ لیجئے گا تو میرے پاس ابھی جو کول کول پاورڈر ہوتا ہے نا بھوالا ہے اور یہ پاورڈر جیادہ اچھا رہتا ہے نارمل پاورڈر سے بھی یہ بیسے بھی تھنڈا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو پیانا جو آپ کو ساکس پہنانے ہیں ان ساکس میں بھی تھوڑا سا آپ اندر سائیڈ میں لگا لیجئے جیدہ سائیڈ جو اسکن کے کانٹیکٹ میں رہے اور اس کے بعد بچے کو آپ موجھے اس طرح سے پہنا دیجئے گا جس سے کی جو موجھے ہیں نا موجھوں پر جو بھی اسمیل بگڑا ہے نا وہ نہیں آئے گی جو پاورڈر ہے نا وہ اسمیل کو ایب جورب کر لے گا اور جو پسینہ ہے نا اسے پسینہ کو نہیں آنے دے گا اور اس کے علاوہ اس سے سم مندت ایک اور سیکن ٹیپ ہے کہ جب بھی ہم اپنے بچوں کو موجھے پہناتے ہیں نا تو موجھے کی جو اوپر والی جو لاسٹک ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہارڈ ساری ٹائٹ ہوتی ہے تو ٹائٹ ہونے کی وجہ سے بچے جو نا ان کی سکن پر آپ دیکھیں گے ایک دم نیسان جیسے پڑ جاتے ہیں یعنی کہ بہاں پر بلڈ سرکولیشن جو نا وہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ جب بہت زیادہ بہاں پر ٹائٹ رہتا تو بلڈ سرکولیشن اچھے سے پیروں میں نہیں ہو پاتا ہے تو ایک سیمپل سا طریقہ ہے جس سے بہت ہی اچھے سے یہ بھرکی بھی کرتا ہے بلڈ سرکولیشن رہے گا نیسان نہیں پڑیں گے آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ کی اوپر والی پلاسٹک آنا لاسٹک جو موجھوں میں ہوتے اسے پرٹ دینا اس طرح سے اس سے بلکل نیسان نہیں پڑیں گے بلڈ سرکولیشن بچوں کے پیروں میں بہت اچھے سے ہوتا رہے گا وہ فلی یہ ٹیپی پسند آیا ہوگا تو آج کا نیکسٹ یوٹفل ٹیپ ہے جو ہماری ایکسپائر میڈشن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہماری جو خالی موڈت لے رہ جاتے ہیں اس طرح کی جو سی سی ہوتی ہیں جن میں دبائی آتی ہے ان کا یوچ کیا کریں کچھن میں ان کا یوچ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو ڈیر پرنٹس کیا ہوتا کی ہمارے جو گیسے اسٹھو ہوتے نا انہیں جب بھی ہم لوگ کھانا بناتے جب بھی کھانا بنا سکیں انہیں کبھی ہمیں ادھر کرنا ہوتا کبھی ادھر کرنا ہوتا آواز سکتا ہم انہیں ایڈجیسٹ کرتے رہتے ہیں جس سے کیا ہوتا کہ یہ جب بھی کھینچتے ہیں جتنی بار تو یہ بہت ہی عجیب سی سوڑی آباز کرتے ہیں جو کہ ہمارے پورے گھر میں کوئی بھی ہے تو اسے سنائے دیتے ہیں گیسٹ بگر آئے ہیں ان کے سامنے بھی یہ دکھانا بنانا تو یہ بہت زیادہ آواز کرتا ہے جو بہت زیادہ ایریٹیٹنگ ہوتا ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اسے تھوڑا سمیہ ہو جاتا ہے ہمارے چودوں کو تو ہم انہیں کھینچتے رہتے ہیں تو ان کے جو پائے ہوتے ہیں وہ بھی ایک دم گھس کے بلکل جیرو ہو جاتے ہیں جس سے کی بھی جو نیچے کا جو گئب ہوتا ہے وہ گئب بھی بلکل جیرو ہو جاتا ہے جو کی نہیں ہونا چاہیے تو ہماری جو سرفیس ہے اس سے تھوڑی موچی رہن چاہیے ایسا مانا جاتا ہے تو ایک سمپل سا طریقہ سید کرنے والے ہیں جس سے کی بلکل آواز نہیں کریں گے اس کے پائے جو نا وہ بلکل گھسیں گے رہے ہیں تو جو ہماری خالی بوتلیں رہ جاتے ہیں ان بوتلوں کو اتنے اتنے کٹ لینا ہے جتنا میں نسان بتا رہی ہیں تو میرے پاس یہ ایب لیول تھی میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہیں آپ کو ان بوتلوں کو لینا ہے اور جو ان کے پائے ہیں ان چاروں پائےوں میں ایک ایک بوتل کو ڈال دینا ہے اور اسے ڈالنے میں کوئی دکھ کر نہیں ہوگی آپ اس کے سائز سے تھوڑا سا بڑا لے لیجئے گا بہت زیادہ بڑا مت لی لیجئے گا جیسی آپ کے پاس ایب لیول ہوں آپ اس کے انشار کام کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ جب آپ اس میں فساد دیں گے تو یہ بلکل بھی آواز نہیں کرے گا کتنا بھی آپ ادھر سے ادھر کھیچو لے گا بلکل آواز نہیں کرنے والا ہے اس کے لئے آواز کے جو پائے ہیں وہ بھی نہیں گسیں گے اور بہت سموتلی ہی یہ ادھر سے ادھر آرام سے ہو جاتا ہے تو ہففلی آپ کو یہ ٹپی پسند آیا ہوگا یا پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک اور چینل کے سبسکائب کر لیجئے گا اور اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ جرور کریجئے گا اور ہاں ہمیں موٹیویٹ جرور کریجئے گا تاکہ ہم آنگے اسی طرح کے ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتے رہیں تو چلیئے ملتے ہیں آپ کو اپنے نیکسٹ ویڈیو میں اپنے تکلیپ آب آئے لاب یوال ٹیک کیئر